دوستو آج ہی سوڈیو میں ہم آپ کو دور حاضر میں جانوروں کے ساتھ کیے جانے والے جاہلانہ کام اور رسومات سے واقف کریں گے نمبر ایک فورس فیڈنگ جانوروں کو زبردستی کھانا کھلانا آج گل لیگل ہے حالانکہ اس میں جانوروں کو بہتی تکلیف ہوتی ہے فارمز کے اندر بہت سے جانوروں کو خصوصاً بدخوں اور ہنسوں کو دردناکی زبردستی اور مشینری طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے یہ عمل ان میں چربی کی زیادہ مقدار آسل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نمبر دو ڈی بی کنگ بڑے بڑے پولٹری فارنز کے اندر مرگیوں حتیٰ کے معصوم چوزوں کی بھی چونچیں کار دی جاتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک ہے یہ صرف اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی مرگیاں اور چوزے آپس میں لڑتے وقت ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں اور انڈے بھی نہ توڑ سکیں نمبر تین سیل کلبنگ سیل جس کو سمندری شیر یا دریائی بشڑا بھی کہتے ہیں شکار کے بانے ان پر بہت ہی ظلم کیا جاتا ہے ان کو پکڑنے کے لئے شکاری نوکیلی اوزار سے ان کے موں پر دو تین ضربے لگاتے ہیں اور جب یہ بے دردی کی موت مر رہے ہوتے ہیں تو انہیں گسیٹ کر کشتی میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایسا بےہودہ قسم کا شکار چند ملکوں میں لیگل بھی ہے حالانکہ یہ جانوار اتنے بے دردی والے شکار کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہوتے ہیں انہیں بہ آسانی پکڑا جا سکتا ہے نہ ہی یہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی انسان کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں سپین کے اندر جنوری میں نوجوانوں کا گروہ چارچ کے مناروں پر چڑھ جاتا ہے اور اس بلندی سے بکری کو نیچے گلی میں پھینکا جاتا ہے اور وہ بیچاری خون میں لت پت ہو کر مر جاتی ہے اور گلیوں میں موجود تماشائی اس کے چیتھڑے اٹھا اٹھا کر خوشیاں مناتے ہیں نمبر پانچ ٹیڈو فیسٹیوال ٹیڈو فیسٹیوال میں ویسے تو بہت سی تقریبات ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت ہی ناگزیر تقریب بھی منقض ہوتی ہے نوجوان گوڑے پر سوار ہو کر اسے بھگاتے ہوئے دو میٹر اونچی دیوار پھلانگنے پر مجبور کرتے ہیں اور یہ عمل بارہ مرتبہ دہر آیا جاتا ہے جس میں گوڑے کو بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویڈیو پسند آنے ایک سورال میں سے لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ